وَعَجْمَلُ مِنْكَ اللَّمْ تَعْلِ دِنْ نِسَاؤُ اور میرے کل تولے کل زیادہ کیم بار پر جایا بھی نہیں اگو جی راب شیر ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے اور انہیں بڑا ہی محبتہ اور عشق تنقصہ ہے فرمیدن کہ خلق سا مبرم من کل عیبین یار صلی اللہ ہر عیب کلوں تاکو پاک کیسا گیا کائنات تھی ہر شیدی نیج عیب تھی سکتا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جا دیش عیبو محال ناممکن عیب تولہ تے میرا ہی بھی ہے میں اگو تے دیکھ سکتا تھا پیچھو تے نہ دیکھ سکتا یہ میرا عیب ہے میں اٹھو تے دیکھ سکتا کتنے تک زمین دے اندر نہ دیکھ سکتا میرے آقا دے غلامت یہ شان ہے جو عرشتے بھی نگاہ بیندی نہیں تحت سراتہ کی نگاہ بیندی یہ حضور دے غلامت حضرت علیف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں کو ٹک دیوار آگیا جبرائیل شکل انسانی چاہت گیا فرمایا نیکے دیکھنے دیکھنے ہیں حضور نے جو فرمایا آنا مدینہ علیم و علیہ و علیہ و باپو آنے دیکھنے ہیں انہیں سوال کیتا ہے یا علیل اساں یہ تینڈ جبرائیل کس ہے جبرائیل کس ہے یہ تینڈ یہ غلام دی شان پاک یہ حدیث پاک آپ نے امتے رٹھا ہے تلے رٹھا ہے انہیں شخص جہاد حیل علیم بیٹھے ہوئے سارے چھے اطراف ہی دٹھا انہیں دلے اٹھے دائیں بائیں شخص جہاد دیکھنے دے بات فرمایا جبرائیل پوری کائنات دے جبرائیل نظر میں کوئی نہیں پی آنے دا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا فرمایا پہ یا رسول اللہ خلقتہ مبرم من کل عیب یا رسول اللہ تو ہر عیب کو پاک پیدا کیسے گئے اللہ نے تو کوئی بڑھائی اس نے پیدا کیسے گئے اس نے تخلیق کیسے گئے تو ہر خالق کوئے اگو جیرہ مصرہ ہے ایدھو دے غور پسا فرمایا اسی کئی دفعہ ہمیں اولات اور توجہ ریویو کرا منا چانتا ہوں گویا اللہ نے توانی مرزی دے مطابق بڑھائیا ہے ایک ہی میں گال قانون قدرت اور قانون خداوندیے ہیں حفاظ کاری سے بانی بیٹھیں اور لمبائی بیٹھیں وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا یہ نہیں آیا تھے وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے اور بنائے گا بناتا رہے گا فِي الْأَرْحَامِ رِحْمُ کے اندر كَيْفَ يَشَا جیسے وہ چاہتا ہے اور چاہے گا لیکن اتنا صحابی کی عدد پہ قرآن دے بلکل خلاف میدہ پی ہے عقل آدھی ہے قرآن دے خلاف میدہ پی ہے کیونکہ قرآن دائل ویعات ہے کہ وہ آپری مرضی دے مطابق شکلیں بڑھیں دے لیکن صحابی اے فرمیدے پین حضور پاک دے سامنے اور ممبر کے کھڑ کے آدھے پین کہ انکر قد خلیتا کماتا شا یا رسول اللہ ایسا کو دہیمیں لگتا ہے یا تواقو تاری مرضی دے مطابق اس پیغمبر دے اللہ تعالیٰ فرمیدہ پی ہے قُل مابوط تو فرمارے ہو تو سا فرمارے ہو تو یہ لفظ قُل جرہ ہے یہ عنوانِ رسالت ہے اللہ نے آپری توحید دا اعلان کرنے کو پہلے آپ نے حبیب دے عنوان کو بیان کی تائیس کہ جیرہ میں نے حبیب تک آ گیا ہے جیرہ میں نے حبیب تک پہنچ گیا ہے جیرہ میں نے حبیب تیگال مند کی دیئے جیرہ میں نے حبیب پاک تیگال سنگی دیئے تو میں نے حبیب پاک کو میرا پیام بر مند کے دے وقت میری توحید کو مندنا کیسی اور دعوی کرام اہلِ بیت اطہار سارے تُسا جاندے ہوئے ایگال کو تا جاندے ہوئے تُسا کہ جیرہ لے آپ نے سارے خاندان کو صدع دے اقرباق سرداروں کو صدع دے فرمائے نے اگر میں آنکھاں کے پہاڑ دے پچھوں دشمنے اور طورت حملہ کرے لے کیا آگ دے ہوئے تُسا ان آنکھے پہ شک اگر تُسا آگ سے تو دعاقوا سمجھنے سو یعنی اعلان توحید کا کرنا چاہنے لیکن مرمینے کیا کوئی پہن پہلے اپنے ازاد اپنے اپنے آدھے پہن اگر میں آنکھاں کے پہاڑ دے پچھوں دشمن ہے تک کیا تُسا منے سو ایگال کو انہاں کے ہاں کیوں انہاں منے سو تُسا دے کیوئے تھے امین ہیوئے اُن دے بات اُن میں آکے قولو مَت آخڑو اللہ واحد ہے اور اُن دے خلاف ہوئی محبود کونی ہوں دا کوئی شریک کونی اور میں ہوں دا رسول عزیزانِ گرامی لفظِ قول دے بیچ انوانِ رسالت ہے اور اہلِ عشق پہلے حضور دی ذات تک اس قرآن و حدیث دی روشنی دے بیچ پہلے حضور کو منینے پیچھے اللہ تعالیٰ کو منینے جو حضور دے ذریعے مننے پہن دے ادھر وائی صرف اللہ وعد آکر آلے دوسر یہ ذتوحید ہوں دے بیچ اور اس واسطے اہلِ محبت دا شیواریہ ہے کہ وہ اپنی عشق اور محبت دا مرکز سے رہے اپنی عامال دا مرکز اپنی زندگی گزارت دے معمولات دا مرکز وہ حضور دی ذات پیسے کے لیش صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دی شان جرز سے گئی ہے لم جلد ولم جلد نہ وہ پیدا کیتا گیا ہے نہ نہ وہ جنہ کیا ہے نہ وہ کیا ہے جنہ ہے لہذا جنہ کون کی ہے جنہ کی ہے آپ سے میرے پاک رسول دی ذات ہے جرہا خود بھی پتر ہن تو خود بھی بھی ہن لہذا ولادت حضور پاک دی ہوتی ہے وہ ولادت اللہ دی نہیں ہوتی ہے ای حوالنا اہلِ سندق دا معمول ہے جرہا کہ کم از کم ریکارڈ دے ہوتے ہیں گیارہ سو سال گروہ وہ حضور پاک دی بلادت مہا کے ای حوالنا منہ دے تھے ہیں کہ حضور پاک دنال کا کی امت دی محبت تا ہی کرشتہ جرہ ہے کمزور تھی منالا وہ مضبوط تھی بجے اس محافل دے بھی وہ اس صورت دا اللہ تعالیٰ ابنا پیدت خود سیئے کہ نہ ہوتے کوئی پیدت سیئے اور حضور پاک پیدت ہیں یہ شرک دی نفی بھی ہے حضور پاک دی ولادت دی محفل کسی اندازج کوئی مناوے صیرت دی اندازج کو مناوے پیدایت موجزات دی اندازج کو مناوے یہ ایشہ تصبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بادہو ناشریک ہے لمز علید ولمز اللہ نشانہ لے وہ حضور پاک انجمہ نے سازے پاکستان یہ مشن کو گن کے توارے کونوں حاضر تھے ہیں سارے نال یہ دستے دے بھی سیدن شامل تھے وہ جو تھا اللہ تعالیٰ دی محدانیہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزاق نال محبت تھے قلبی حقی تعلق کو مضبوط کرنے ہیں مسلم ٹیچر ورسیشیاں بڑے ضروری اس کے بعد آپ نے فضائز فرائز دی مجاوری پہلے ہیں حقوق دیگان پاکت اگر تو ساں آپ نے فرائز دی اساں آپ نے فرائز دیا دائیگی دیوے حق کے اوے کرے دے رسول اللہ تعالیٰ ساکو مارو نہ کرے سی یہ رہا اللہ تعالیٰ قوسیٰ علیہ السلام کو فیران دے گھارج پلوا سکتے تو انہا وقت دے اتنے بھی عرباب اقتدار ان انہا کولی سیر حقوق ساکو نیوا سکتے یہ انہی مرضی ہے میں دو تنگو یاد رہا ہوں رازق تے حوال انہا سوچو رزق تو انہیں ساکو نیمڈے یہ انہی مرضی ہے مبالی سے کتنا نیمڈے ہے کتنا نیمڈے ہے کچھ ہو رہے دے کی میں نیمڈے ہے بعض اوقات رزق تے ایسے وسائل آبینے کہ بندے دے زینی کی نہیں ہو تو بندے کو رزق ملے ہوگا بسورہ تے لیوٹی بسورہ تے ٹریننگ بسورہ تے کوئی تربیہ کی مرکت یہ میں پاس ہوا آبین دے رزق اور اللہ تعالیٰ کوئی جزائے خیر دے ہوئے گی بسہرے اندر گھل کے کھل بیٹھے ہیں انہوں نے پرورش انہوں نے تربیت اسلامی ناج دے ہوئے کرن مسلمان ٹیچر دے فرائز دے ولی دے ہوئے چھے دیازم میں اکرہ تو سوکو کرنم وہ کہ سکول انہوں نے ایک آفرہ نہ آئے زلے دے ہوئے لیکن ہونوں مزید بھی ریگولار ہیں اور اکبال صاحب موڑی اکبال صاحب موڑی بڑے زبردست ٹیچر انہوں نے سارا پرورانا تھا اللہ کی کچھ نمی چیرے میں رضا پیاں یہ علاقے دے واستے نعمت ہی انہوں نے بچیاں دے واستے عبید ہیں ینگ لوگ انہوں کو دیکھو کہ اے لوگ کی میں انہوں نے سینئر ہی لیکن آپ نے دیوٹی کی میں کرے تو سکاکو بھی انشاءاللہ انہوں نے انشاءاللہ رستہ ملسی راہ ملسی اللہ تعالیٰ جزائے خیار دے میں شکریہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرائض سعید بنی کے زیادہ کرتے ہو دوات خود ازاد سے گماروں گی لے کہیں انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ لیکن انجمندہ نصب نصب العین انجمندہ مقاصر ایک روستان ذہنی جناب اور انہوں نے کتابے کوشش کرو جی جلد پیرڈ ہے استاد سربان پیرڈ دوائنسن ملسی آج آج ملسی آج آج ہم کا نماز سربان ہم آج آپ سربان آج 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 مجھے آج 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 ہماری سکوز حالتی ہماری سکوز حالتی